جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی عمران خان صاحب کے عمرہ ہم سپریم خورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور کوئٹہ قتل جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں نو اگست تک عمران خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے نو اگست کو اس کی اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور یہ ایف ای آر انشاءاللہ قویش ہوگی کیونکہ ایک یہ جھوٹی ایف ای آر ہے من گھڑت اس کے اندر ساری سٹوری بنائی گئی ہے اور کسی طرح سے عمران خان صاحب کو اس میں امپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک سو نو کے پورے پاکستان میں انہوں نے جو مقدمے درج کی ہیں سب میمہ کا رول انسٹیگیشن کا رول یہ سارا ڈالا گیا ہے جتنے مقدمات درج کیے حکومت نے یہ دیکھا کہ اب کسی کیس کے اندر خان صاحب کو وہ جکٹ نہیں پا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تین سو دو کی ایف ای آر جو ہے کوئیٹا میں دی جائے تو لہٰذا کسی طرح سے عمران خان صاحب اس مقدمے میں انوالف نہیں ہے جھوٹا مقدمہ ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی تصویر کوئی انسٹیگیشن کا کسی جگہ کی اوپر وہ نہیں پایا جاتا کہ خان صاحب کو اس مقدمے میں امپلیکیٹ کیا جائے تو لہٰذا یہ مقدمہ جھوٹ ہے خارج ہوگا اور ابھی ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ توشہ خانہ کیس جو کہ لگا ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر دیسٹرک کورٹ کے اندر وہاں پر پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ واپسی ہوگی تینکیو دیسٹرک کورٹ